ایراغ کے موصل میں آئی ایس کے ہاتھوں مارے گئے 38 بھارتیوں کے شاؤ لانے کے لیے ویدیش راجعہ منتری ویکے سنگھ رویوار کو روانہ ہو گئے ویکے سنگھ ایراغ سے شووں کو لاتے سمیں امرسر کولکاتا اور پھر پٹنا جا کر ان کے پریجنوں کو سوپیں گے اس بارے میں پریجنوں کو سوچنا کر دی گئی ہے ویکے سنگھ رویوار کو ایراغ کے موصل کے لیے روانہ ہوئے وہاں سے آئی ایس آئی ایس کے ہاتھوں مارے گئے 49 بھارتیوں میں سے 38 کے شاؤں کو بھارت لانے کی پرکریہ پوری ہو چکی ہے جس میں سے کیس کے چلتے ابھی ایک شاؤں کو بھارت نہیں لائے جا سکے گا شیش 38 شاؤں کو ویکے سنگھ بھارت لے کر آئے گے جنہیں آنے کے بعد پہلے امرسر اور پھر کولکاتا اور پھر پٹنا جا کر ان کے پریجنوں کو سوپا جائے گا سمبھاونا ہے کہ سوم وار شام تک شاؤں بھارت پہنچے گے شو کو بوہین سی سترے پلین سے لائے جائے گا سرکار نے بہت کوشش کی ہے اور آج ہم جا رہے جا کر ان کو لے کر آئیں گے اور کل امرسر پہنچیں گے اس کے بعد کلکاتا جائیں گے پھر پٹنا آئیں گے پھر واپس آئیں گے پردیش کے ادھیکاری جو ہیں ان کو بتا دیا گیا ہے مکھے منتریوں کو بتا دیا گیا ہے انہوں نے اپنے اپنے جلے کے جو جلا دکھا رہی ہیں ان کو نیوکت کیا ہے اور ہم نے سب سے سب پردیشوں سے آگرہ کیا تھا کہ آپ پارتھف شریروں کو ان کے گھر تک لے کر جائیں تو مجھے پوری آچھا ہے کہ پردیش ایسا ہی کریں گے گورتلا بھے کی دو اجار چودہ میں انتالیس بھارتیوں کو آئی ایس آئی ایس آتنگی سنگھن نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا ان کے لا پتہ ہونے کی خبریں تو آتے رہی لیکن ان کے موت کی پشٹی نہیں ہو پائی آئی ایس آئی ایس نے بھارتیوں کی ہتیا کر ان کے شو کو دکھنا دیا تھا وہیں پچھلے دنوں ویدیش منتری سوچما سورال نے بھارتیوں کی موت کی پشٹی کی اور کہا کہ ڈی این ای ٹیسٹ کے بعد بھارتیوں کی موت کی پشٹی ہو پائی ہے اس پر بھارت میں پری جنوں نے آکروش بھی جاہر گیا تھا اس میں مارے گئے بھارتیوں میں پنجاب کے ستائی سیماچل پردیش کے چار بیہار کے چھے اور پشٹیم بنگال کے دو ناغرک شامل ہیں اس میں راجو کماریادوں کو چھوڑ کر انہیں سبھی کے شووں کی پہچان ڈی این اے نمونوں کے ادھار پر کی گئی ہے